اسلام علیکم بیورز کیا حال ہیں آپ کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائی بھنڈی آلو جو بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اور اس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بیورز فرائی بھنڈی کے لیے ہمیں جو اجزہ درکار ہوں گے وہ کچھ یوں ہے آدھا کلو ہمیں چاہیے ہوگی بھنڈی گارنشننگ کے لیے ہرہ دھنیا ہمیں تھوڑا سا چاہیے ہوگا کڑی پتہ میں نے لیا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہو تو آپ فریش رہ دیا گا میں نے ڈرائے لیا ہے ہمیں اوائل چاہیے ہوگا تھوڑا سا میں نے ایک آلو لیا ہے یہاں پر ایک سے دو ہری مرچے ہمیں چاہیے ہوگی زیرا ایک ٹیبل سپون اجوائن آدھا ٹی سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگی کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون ہمیں نمک چاہیے ہوگا تو یہ اجزہ درکار ہے ہمیں اپنی فریش بھنڈی بنانے کے لیے تو اب چلیں آگے چلتے ہیں اور فریش بھنڈی کی تیاری کرتے ہیں دیکھیں ویورز بھنڈی کو میں نے ٹاپ این ٹیل کاٹ کے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے گارنیشن کے لیے جو ہم نے ہرا دھنیا لیا تھا وہ آدھے یا تھوڑا تم ہم نے اس کو بھی کٹ لیا ہے جو دو ہمارے پاس ہری مرچیں تھیں وہ بھی میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور آلو جو ہمارے پاس تھا اس کو میں نے چار ٹکڑے کر کے چھوٹے سلائس اس طریقے سے کر لیا ہے اب آئیے بھنڈی کو بنانے کی طرف چلتے ہیں دیکھیں گارنٹ ہم نے اپنا چولہ آن کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ یہ پائل ڈال رہے ہیں اس کو پورے پین میں پھیلا لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا زیرہ سابوت دھنیا ہجوائن جو ہم نے لی تھی وہ بھی اس موقع پر ڈال دیں گے اور تڑی پتہ اس کو لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے دیکھیں گائی اب یہ سوٹے ہو گئے ہیں ہمارے زیرہ ہجوائن سابوت دھنیا اور کڑی پتہ اب ہم اس کے اس موقع پر اس کے اندر بھنڈی ایڈ کر دیں گے اور آیو ہم ایڈ کر دیں گے اور تاکہ ہماری دو پٹی ڈال کٹس پہ ہوگی ہے ہم سپنے گے نمک اس موقع پر جل جائے گا اور ہماری ہیڈی ویڈ شیمکلی ہیڈی ویڈی اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو کور کر کے ہمیں کور کر دیں گے اچھی بہر ہے اس کو نبال دیں گے اور اس کو کور کر کے کتی دیر ہمیں ہمیں ہرکی آنچ پہ چھوڑ دے لائیں کوئی ساکھ سے آٹھیں نہیں اس دوران آپ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہیڈ اڈٹھتے پڑھتے رہی دیگا تاکہ بھینڈی نیٹے سے لگیں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھی ڈیڈی کے سے اس کا مطالہ اس میں مکس کر دیا اب ہم اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تھوڑی آنچ پہ اس کو اب ہم کور کرنا ہے دیکھیں تین سے چار منٹ اب اس کو ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کور کو ہٹا کر اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے اور اب دوبارہ کور کر دیں گے تاکہ بھینڈی اور آلو دونوں اچھی دریقے سے جل جائیں دیکھیں گائز سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس دوران میں نے اس کو دو تین دفعہ الٹ پلٹ لیا تھا تو یہ تاکہ ہر دگا ہم کھولا یہ جو ہم نے دھنیا کاٹا تھا یہ بھی گارنیشن کے لیے یہ بھی ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے اور آپ اس بھنڈی کو جو ہے وہ پلین یوگرٹ اور سیلیٹ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور اندہائی مزیدار بھنڈی بنی ہے بنائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ